ہلو فرنڈز آئی اوپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم لے کے آپ کے لئے کچھ نئے جان کری آج ہم بات کریں گے کومن یوز ہونے وال ٹیبلٹ جسے آپ بہت ہی اچھے طرح سے جانتے ہیں وہ ہے سٹریجن ہائیڈوکروائیڈ ٹیبلٹ آج ہم جانیں گے اس کی سائی ڈوز، یوزے، سائیڈ پیکٹ، پرائز اور برینڈ کے بارے میں ہندی میں پوری جان کری کے لئے ویڈیو کو انتق دیکھیں آگے بڑھتے ہیں سٹریجن ہائیڈوکروائیڈ ٹیبلٹ کی پوری جان کری کے لئے سٹریجن ہائیڈوکروائیڈ ٹیبلٹ یہ ایک انٹی سٹامن گروپ کی میڈسین ہے جو کی لرجی جا لرجی کنڈیشن کو ختم کرنے بہت ہی فائدے مند رزلٹ رکھتی ہے یہ ٹیبلٹ آپ کو خریدنے کے لئے کچھ برینڈ کی عوشتہ پڑے گی اس کے کچھ پوپلر برینڈ ہے جو کی آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے سانی سے مل جائیں گی ایلریڈ سپلا کمپنی کی اوکا سٹر وہ بھی سپلا کمپنی کی ایلسی فرینکلین کمپنی کی سٹریج گلیکسو کمپنی کی ٹیبلٹ یہ کچھ چیز کے پوپلر برینڈ ہے جو آپ مارکٹ سے کھری سکتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی برینڈ نہیں ملتا کوئی الگ برینڈ ملتا ہے جس کا کمپوزیشن سٹریجن ہائیڈرکلوریڈ ہو تو آپ وہ لے سکتے ہیں کیونکہ برینڈ ڈوکٹر اور ایریے کے کوڑنگ الگ الگ ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کے جوزد کی طرف سٹریجن ہائیڈرکلوریڈ ٹیبلٹ یہ کسی لرجی کنڈیشن میں بہت ہی فائدے مند ریزلٹ رکھتی ہے ناک بیری ہو چھیکے آرہی ہو ناک لال ہوگی ہو آنکھوں میں پانی آرہا اس میں اس کا بہت ہی فائدے مند ریزلٹ ہے کسی پرکار کی الرجی ہوگی ہو خجلی چل رہی ہو اس میں اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے کسی پرکار کے چھوٹے کیڑے نے کاٹ لی ہو جیسے مدومک کی چیٹی اس کے کاٹنے سے جو خجلی جا ریڈنس ہوتی ہے سوجن آتی ہے اس میں اس کا بہت ہی فائدے مند ریزلٹ ہے کسی کو الرجی کا استعمال ہے اس میں اس کا فائدے مند ریزلٹ ہے اور سپورٹیو میڈیسین کے روح میں یہ دی جاتی ہے سیزنل جو لرجک ہوتی ہے موسم جب چینج ہوتا ہے کسی کو اس سے لرجک ہوتی ہے اس میں اس کا جبردر ریزلٹ ہے سکیبیز نام کی ایک ماری ہے جس میں آپ کو خجلی چلے گی تو ریڈنیس ہو جائیں گے اس میں کچھ لمبے سمیں تک یہ ٹیلپڈ سیٹرائی ان ہائرڈوکرویڈ دی جاتی ہے تو ریزلٹ بہت اچھا دیکھا گیا ہے اگر آپ کو کسی میڈیسین کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہو اس میں جو خجلی چلتی ہے جا ریکشن ہوتی ہے اس میں اس کا بہت ہی اچھا دلٹ ہے آپ لے سکتے ہیں یہ کچھ یوزے سے سیٹرائی ان ہائرڈوکرویڈ تیلپڈ کے بارے میں اب ہم بات کریں گے کون سے ویکتی سیٹرائی ان تیلپڈ نہیں لے سکتے جن کے کڈنی تتھا لیور میں کوئی پرولم ہے وہ ویکتی یہ تیلپڈ نہیں لے سکتے جنہیں ہائیڈوکسی جائن تیلپڈ یا سیٹرائی ن خود سے ریکشن ہے وہ بھی ویکتی یہ تیلپڈ نہیں لے سکتے جن کو کسی بھی انٹی سیسٹرام گروپ کی میڈیسین سے کوئی ریکشن ہے وہ یہ ویکتی یہ تیلپڈ نہیں لے سکتے کسی ویکتین ہے الکوہول کا سیون کیا ہوا ہے وہ بھی یہ تیلپڈ نہیں لے سکتے کوئی پرنینسی مدر ہے جا بریشت فیڈنگ مدر ہے وہ بھی یہ ٹیلوٹ نہیں لے سکتے اب ہم بات کریں گے اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں اس کے کچھ زیادہ سائیڈ فیکٹ تو نہیں دیکھے گئے ہیں کچھ اس کے نورمال سائیڈ فیکٹ ہیں تھکان رہنا، نیند آنا، پشاب میں پرولم ہو سکتی ہے پیڑ در یہ اس کے کچھ سائیڈ فیکٹ ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی سائیڈ فیکٹ دکھتا ہے تو اپنے ڈوکٹر سے جا کے کنسلڈ کریں اور یہ میڈیسین لینا بند کر دے اگر اس کی ڈوز کی بات کریں تو وہ پیشنٹ کے اکوڈنگ الگل ہوتی ہے اس کی نورمال ڈوز کی بات کریں آپ یہ ایک ٹیبلٹ دس میلی گرام کی رات کو سونے کے وقت لے سکتے ہیں اگر آپ کو سکیبیج نام کی بیماری آیا ہے جاستما کی پرولم ہے اس میں سپورٹیو میڈیسین کے روح میں یہ ٹیبلٹ آپ کو دی جاتی ہے تو آپ کو یہ ٹیبلٹ کچھ لمبے سمیے تک چلائی جا سکتی ہے اگر آپ کو کچھ نورمال پرولم ہے تو یہ اس ٹیبلٹ کی ڈوریشن کی بات کریں تو پانچ سے دس دن کی اس کی ڈوریشن ٹائم ہے یہ تھی اس کی ڈوز کی پوری جانکری یہ تھی پوری جانکری سٹرائن ہائیٹوکروڑی ٹیبلٹ کے بارے میں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گلی بار پھر ملیں گے کچھ نئی جان کری لے گے تھانکس فور واشنگ